اب یہ آیت پڑھ کے پھونک مارے ہیں تو کینسر کا علاج ہو جائے، آپ یقین کریں موت کا علاج ہو جائے، لیکن شرط کیا ہے؟ فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ اور جب تم قرآنِ مجید کو با آوازِ بلند پڑھو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو جب تم قرآنِ مجید کو با آوازِ بلند پڑھنا چاہو تو شیطانِ رجیم کی پناہ اللہ سے چاہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو شیطان سے بچائے پھر اس کے بعد ہے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَىٰلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کیونکہ جو شیطان ہے اُس کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے دو لوگوں پر اِنَّ لَهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ سلطان کہتے ہیں اتھارٹی کو کن لوگوں پر اتھارٹی نہیں ہے اُس کے پاس؟ اَلَىٰلَّذِينَ آمَنُوا مُومِنَو پر وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور دوسرا گروپ ہے اُن کا جن کو اپنے رب پر توقل ہے دو چیزیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دو چیزیں نہیں ہیں بلکہ مومنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے خاص چُناؤ کیا ہے لوگوں کا کن کے اوپر شیطان کی اتھارٹی نہیں ہوتی وہ مومن جو مرتبہ توقل پر فائز ہیں عام مومنوں کے لئے نہیں ہیں اب توقل اللہ کا توقل کیا ہے سمجھ جائے آدمی تو ایک سیکنڈ کی بات ہے نہ سمجھے تو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا میں نے سرکار سے پوچھا کہ توقل کیا ہے تو سرکار نے فرمایا کہ توقل یہ ہے کہ میں اگر تجھے کہوں کہ میں تیرے لئے کافی ہوں اور پھر تو مجھے کافی سمجھ لے اور کوئی مصیبت کا وقت آئے پریشانی کا وقت آئے اور کوئی تجھے مدد کرنا بھی چاہے تو تو مدد ان کی نہ لے کیونکہ تیرے دل میں یہ عقیدہ یہ ایمان یہ یقین ہو کہ میرا گوھر میرے لئے کافی ہے میں کسی سے مدد نہیں لوں گا تو یہ توقل ہے تو اس میں خاص بات کیا ہے اب اتنے لوگ ہیں سرکار کو ماننے والے کیا سب توقل کر سکتے ہیں نہیں کون توقل کرے گا جس کو آپ نے فرمایا ہے کہ میں تیرے لئے کافی ہوں وہ پھر کسی سے مدد نہیں لے گا وہ کہے گا میرا مالک میرے لئے کافی ہے تو مومن کب بنتا ہے توقل والا کہ جب وہ اللہ تک پہنچ جائے یا تو اللہ سے ہم کلام ہو یا اللہ کا دیدار ہو جائے اور پھر ایکسکلوسیو لی اللہ تعالیٰ اس کو کہے وَقَفَا بِاللَّهِ تیرے لئے اللہ کافی ہے اس کو کہے اللہ کہے اس کو اگر اللہ نہ کہے تو پھر کوئی بات نہیں پھر توقل ہے نہیں تیرے لئے لیکن اللہ نے اگر کہہ دیا ہے تجھے کہ میں تیرے لئے کافی ہوں تو اب تو کسی کی مدد نہیں لے سکتا اب نہیں اب کچھ بھی ہو جائے اللہ نے جب کہہ دیا کہ میں تیرے لئے کافی ہوں تو اس کے بعد آپ کسی کی مدد نہیں لے سکتے اللہ پر تقیہ کر کے بیٹھیں گے اگر پیاس لگی ہے تو کسی سے پانی نہیں لیں گے کیونکہ آپ کو توقل ہوگا اللہ نے مجھے کہا ہے میں کافی ہوں تیرے لئے تو اللہ دے گا اور اگر اللہ نہ دے تو وہ پیاسہ مر جائے گا تو توقل میں اللہ کی رضا بھی شامل ہو گئی اور یہ عالی قسم کا اعتقاد بھی شامل ہو گئی یہ عام لوگوں کے لئے نہیں چونکہ عام لوگوں کے لئے نہیں خاص لوگوں کے لئے ہے توقل اس لئے قرآن مجید میں ہمیں یہ آیت ملتی ہے اِنَّ اللَّهَ يُحُبُّ الْمُتَوَكَّلِينَ اللہ تعالیٰ توقل کرنے والوں سے محبت کرتا یعنی کتنا بڑا عمل ہوگا نا یقینا یہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائے میں توقل کرنے والوں سے محبت کرتا تو یہ توقل ہے یہ ہی ایک مغالطہ بھی ہوتا ہے بڑا باریک نقطہ بھی ہے یہ جس طرح غیبت کے بعد بہت سے لوگ خاص طور پر جو قریبی یار دوست انجمن میں بنے ہوئے تھے اُن لوگوں نے تو بڑا تنگ کیا غیبت کے بعد کہلنا کہ بھئی ہم تو سرکار کے ماننے والے ہیں ہم نے تو براہ راست سرکار سے فیض لیا ہے تو ہم تمہاری بات کیوں سنیں جس طرح تم سرکار کے ماننے والے ہو اس طرح ہم بھی ہیں تو ہم تمہاری بات کیوں سنیں سرکار کو ڈھونڈنا ہے ہم ڈھونڈ لیں گے سرکار سے نسبت قائم کرنی ہم کر لیں گے تو ماجید ہمیں کیا ضرورت ہے ہمارے لئے سرکار کافی ہیں اب حالت یہ تھی لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا گیا ہے اور پریشان صرف وہ تھے جن کے دلوں میں تھوڑا بہت نور تھا جنوں کے دلوں میں ذرا سا بھی نور نہیں تھا وہ پریشان نہیں تھے جنازہ پڑھ کے خوشی سے ہاتھ جھڑ کے صاف ہو کے دنیا داری میں لگ گئے جن کے دلوں میں تھوڑا بہت نور تھا وہ پریشان ہو گئے کہ یہ ہی کیا ہو گیا کیا کریں کہاں جائیں کیا ہوا ہے یہ تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں ارز کیا کہ سرکار یہ معاملہ ہے تو اس وقت سرکار نے مجھے یہ بات بتائی کہ اگر میں نے تجھے کہا ہے کہ میں تیرے لئے کافی ہوں تو پھر تُو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا نہ سوال کر سکتا سرکار نے فرمایا کہ ان سے یہ پوچھو کہ کیا میں نے ان کو کہا ہے کہ ہم تمہارے لئے کافی ہیں سرکار نے فرمایا ان سے پوچھو کہ کیا ہم نے ان کو کہا ہے کہ میں گوھر شاہی تیرے لئے کافی ہوں اگر کہا ہے تو پھر آرام سے بیٹھ جا وہ خود بندوبست کرے گا اور اگر نہیں کہا ہے تو پھر اس مغالتے میں نہ رہنا سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ جن کو کہا ہے کہ میں تیرے لئے کافی ہوں ان کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور ان کا کسی اور کی مدد کو انکار کرنا ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے اور جن کو ہم نے نہیں کہا وہ اگر مدد سے انکار کریں تو ان کی ان کا انکار انانیت کی وجہ سے ہوتا ہے ورنہ ایک شخص اگر تجھے یہ کہتا ہے کہ بھئی سرکار کیسے ملیں گے میں تمہیں راستہ دکھا دیتا ہوں تو اگر تمہارے دل میں سرکار کو پانے کی سچی طلب ہے تو ایسی مدد کو تم انکار کیوں کرو گے جس میں تمہیں مولا مل رہا ہے پیسہ مانگنے کی بات ہوتی تو الگ بات تھی دھن، دولت، جائداد، دنیاوی کوئی چیز مانگنے کی بات ہوتی تو کہتے بھئی یہ اس کی خودداری ہے یہ کون سی خودداری ہے جس میں سوال ہے رب کا کہ مجھے رب دلا دو میری مدد کرو کہ مجھے رب مل جائے یہ تو جنون ڈیمانڈ ہے اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے رب چاہیے میری مدد کرو تو یہ کونسا گناہ ہے؟ کونسا تکبر ہے یہ؟ سرکار نے پھر یہ واضح کر دیا کہ اگر تو ہماری محبت اور عشق اور قرب کی بات کرے اور پھر لوگ یہ کہیں کہ نہیں سرکار ہمارے لئے کافی ہیں تو وہ مردود ہیں مردود اس لئے ہیں کہ ہم نے کہا ہی نہیں کسی کو کہ میں تیرے لئے کافی ہوں اگر ہم نے کہا ہو کسی کو پھر اس کا کوئی بھی کسی سے سوال کرنا حرام ہے رب نے کہا ہے میں کافی ہوں تو وہ بندوبست کرے گا جس طرح میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جب واقعہ غیبت ہوا سرکار نے فرمایا ہے یہ تو غیبت سے پہلے کی بات چل رہی تھی غیبت سے پہلے بھی غیبت سے تین چار ہفتے پہلے سرکار کبھی کبھی جو ہے مجھے ایک بڑا حجر اس وقت کا پوسٹر منگوایا ہوا تھا میں تمہیں لاکے دیا سرکار کو تو وہ اکثر لے کر کے مجھے بلا کے اور بیٹھ جاتے سرکار کمرے میں اور پھر مجھے دکھاتے ہیں پوچھتے پہلے کہ یہ بتا یہ کس کا چہرہ ہے پھر یوں کر کے اب بتاؤ اب یہ کس کا چہرہ ہے یہ کس کا چہرہ ہے تو مجھے تو نہیں پتا کس کے چہرے تھے وہ صرف اتنا مجھے پتا چلا کہ چہرے ہیں میں واقف نہیں تھا کہ کس کے چہرے ہیں چہرے نظر آئے مجھے تو پھر سرکار نے مجھے کہا کہ یہ جو چہرہ ہے ہے اس میں حضر اس وقت یہ مولا علی کا چہرہ ہے پھر بتایا یہ ہمارے سر کے ساتھ جو جڑا ہوا دوسرا سر ہے یہ حضور پاک کا چہرہ ہے پھر خاتون جنت بی بی سیدہ کا چہرہ ہے فاطمہ زہرہ علیہ السلام ان کا چہرہ ہے اس کے علاوہ پھر سرکار جہاں پر تشریف فرما ہیں اس کے پیچھے چار افراد کھڑے ہوئے ہیں کتنے؟ چار افراد کھڑے ہوئے ہیں اور ان چار کا تعلق عالم غیب سے ہے اب وہ جو گنتی گنی پہلے کی گنتی جو سرکار نے بتائی تھی نا کہ ادریس، الیاس، عیسیٰ، تین اور پھر کہا ہم وہاں سے آئے ہیں تو اب ادریس، الیاس، عیسیٰ، تین، سرکار چار کل ٹوٹل چار ہو گئے اب وہ حجرِ اس وقت میں سرکار کی تصویر کے پیچھے چار کھڑے ہوئے ہیں تو سرکار کو بھی ملائیں تو پانچ ہو جاتے ہیں تو وہ پانچ ماں کون ہے؟ وہ پانچ ماں کون ہے؟ اس کے اوپر ہم نے کبھی گفتگو نہیں کی وقت آئے گا پھر کریں گے تو سرکار جو ہے اکثر بیٹھ کے سمجھاتے ہیں کہ اب یہ کرنا ہے، اب ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے مشن کی ڈیوٹی لگا دی اب جب غیبت کا واقعہ ہو گیا تو اب میں نے سرکار سے پوچھا کہ سرکار میں تو ٹٹپونجیاں ہوں میرے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں یہ مشن کو آگے لے کے جائیں گے کہاں؟ کیسے؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے اس مشن کو پورے دنیا میں کیسے پھیلاؤں گا میں؟ تو پھر دوبارہ سرکار نے فرمایا کہ ہم تیرے لئے کافی ہیں پھر فرمایا کہ رب جن سے کام لیتا ہے تو ان کا بندوبست بھی کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ یعنی سارے کے سارے کام ہوتے چلے گئے پتا بھی نہیں چلا کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا ہے کچھ نہیں پتا چلا تو توقل جو ہے توقل کے اوپر ایک دفعہ نائنٹی فور میں گفتگو بھی ہوئی تو اس وقت تک سرکار نے یہ فرمایا نہیں تھا کہ میں تیرے لئے کافی ہوں نائنٹی فور تک یہ بات ہوئی نہیں تھی لیکن سرکار کی ذات پر بھروسہ ایسا تھا اس وقت کہ یہ دل میں بات اتر گئی تھی کہ سرکار کافی ہیں تو اس وقت جو ہے پھر دیکھو نا ایک آدمی جو ہے سرکار کی یاد میں سرکار کی محبت میں دوسرے ملکوں میں مشن کے لئے چلا گیا ہے اور اس کا دماغ گھوما ہوا ہے اس کو اس بات کی پروائی نہیں ہے کہ میں راستے میں کہاں پہنچوں گا کیا کھاؤں گا کیا پیوں گا کہاں سوں گا اس کی پروائی نہیں ہے اور وہ نکل گیا ہے اب سرکار کا بندہ ہے خالص سرکار کی رضا کے لئے وہ نکل گیا ہے اب اگر وہ بندہ کہیں فسے گا یا اس پر کوئی مسئبت پڑے گی تو سرکار کی نظروں میں ہیں سرکار اس کی مدد فرمائیں گے لہٰذا اس دورے میں پھر سرکار نے ایک بات یہ فرمائی کہ تم لوگوں کا اتنا مرتبہ نہیں ہے جتنا تم توقع کر لیتے ہو اس وقت یہ بات فرمائی خیر اس کے بعد زمانہ آگے گزرا سرکار نے اس بات کو پھر واضح فرمایا کہ توقع کی شرط یہ ہے کہ رب تجھے کہے کہ میں تیرے لئے کافی ہوں اب جیسے قرآن مجید میں ہے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شفا رکھی لیکن جس آیت میں شفا رکھی ہے اس آیت کے الفاظ اتنے خطرناک ہیں کہ جس کو رب کا حکم ہو وہ پڑھے گا تو اس سے فیض ہوگا اگر رب کا حکم نہیں ہے تو اس سے ساری زندگی پڑھتا رہے فیض نہیں ہوگا وہ آیت کیا ہے ہوا الشافی ہوا الکافی اب یہ آیت پڑھ کے پھونک مارے ہیں تو کینسر کا علاج ہو جائے اب یقین کریں موت کا علاج ہو جائے لیکن شرط کیا ہے ہوا الکافی وہ میرے لئے کافی ہے یہ بات اللہ نے تجھے کہی ہو اس سے پہلے کہ تُو اس آیت کو پڑھ کے دم کریں یہ بات اللہ نے تیرے لئے کہی ہو ابھی تو قرآن میں تُو نے کاپی کر کے پڑھ رہا ہے سارے بھنگی پڑھ رہے ہیں کس کو فیض ہو رہا ہے جب رب کہہ دے کہ میں تیرے لئے کافی ہوں پھر تُو یہ آیت پڑھ ہوا الشافی ہوا الشافی کا کیا مطلب ہے وہی شفا دینے والا ہے کون ہوا الکافی جس نے مجھے کہا ہے میں تیرے لئے کافی ہوں اب جب ہم لوگوں کو دم کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ پھر ان کو اپنے آپ سے جوڑیں روحانی طور پر تاکہ ہوا الشافی ہوا الکافی کے زمن میں آ جائے پھر فیض ہوگا اس سے لیکن اگر اس کو بدگوانی آئی تو وہ تار ٹوڑی آئے گا پھر پھونکیں مارتا رہے فیض نہیں ہوگا یہ بڑی پناہ ہے کہ مالک کسی کو کہہ دے کہ میں تیرے لئے کافی ہوں اس کا پھر ایک واقعہ بھی سرکار نے مجھے سنایا سرکار نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دھور تھا رات کا وقت تھا موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گھزر رہے تھے دیکھا کہ دو بچے باہر کہیں راستے میں سو رہے ہیں ٹھنڈ تھی اور ان دو بچوں نے بے یاروں مددگار تھے چادر جو اڑی ہوئی ہے وہ چادر اتنی بڑی نہیں تھی کہ وہ اپنا پورا جسم ڈھاپ کے سو سکتے جب وہ چادر کو اپنے چہرے کے اوپر لیتے تو پاؤں ننگی ہو جاتے تھے اور اگر پاؤں کو کور کرتے تھے تو چہرہ ننگا ہو جاتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو ان کی چادر ہٹا لی اور اپنی بڑی چادر ان پر ڈال دی اب جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ چھوٹی چادر ان سے ہٹائی اس وقت تو وہ سو رہے تھے چادر چھوٹی ہٹا کے بڑی چادر ڈالی تو ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ بیچین ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ چادر جب چھوٹی تھی ان کو سردی لگ رہی تھی تو بڑے آرام سے اس چادر میں سو رہے تھے اور میری بڑی چادر میں بھی وہ کمفٹیبل نہیں ہوئے اور ان کی آنکھ کھل گئی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ وہ چادر جو چھوٹی ہوڑی ہوئی تھی انہوں نے اور آرام سے سو رہے تھے وہ چادر میں نے انہیں دی تھی اگر میں کچھ کسی کے لئے دوں تو وہ اس کے لئے کافی ہے بظاہر لوگوں کو یہی نظر آئے گا کہ چھوٹی چادر ہے بظاہر یہی نظر آئے گا کہ بڑی چھوٹی سی چادر ہے اس کے پاس لیکن میں ان کے لئے کافی ہوں یہ توقل ہے جیسے اگر ہم آپ کو یہ کہہ دیں کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب پریشانی ہو پکارنا مدد کے لئے ضرور مدد کریں گے اچھا اب یہ جملہ جو میں نے ابھی کہا ہے یہ جملہ ہر کوئی ادا نہیں کر سکتا کیوں نہیں ادا کر سکتا بھئی وہ انسان ہوتا کون ہے اس طرح کا وعدہ کرنے والا وہ کیسے کسی کو مصیبت میں پہنچے گا مدد کرے گا کوئی مصیبت میں فس گیا کسی ملک میں اس کو کیسے پتا چلے گا تو یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے یہ جملہ وہ کہہ سکتا ہے جس کو رب نے یہ کہا ہو کہ میں تیرے لئے کافی ہوں اور تو لوگوں کی رہبری کر پھر وہ کہے گا کہ میں تیرے لئے کافی ہوں تو پھر اس کے اندر جو رب کی نسبت ہے وہ اس کی لاج رکھے گی اور تیری ہر حال میں مدد ہو یہ ہو گیا توقل یہ ذہن میں رکھنا یہ بڑا فارمولا ہے اگر رب نے نہیں کہا نا کہ میں تیرے لئے کافی ہوں یہ نہیں کہا اس نے تو اب تو ڈھونٹ وسیلہ تیرا تعلق ابھی ہوا نہیں ہے اور جب رب کہہ دے کہ میں تیرے لئے کافی ہوں اب یہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتا تو کسی کے بھی آگے تم کو پہتا ہے کس کس کے آگے نہیں پھیلا سکتا جس کو رب نے کہا ہو toch میں تیرے لئے کافی ہوں اب بڑی خطرناک بات کہہ رہا ہوں ضرہ آپ نے ایمان کو سمال کر رکھنا اگر اللہ نے کسی کو کہہ دیا ہیں کہ میں تیرے لئے کافی ہوں اب وہ نبی سے بھی مدد ہی مانگ سکتا اگر اللہ نے اُس کو کہہ دیا ہے کہ میں کافی ہوں اب نہیں اب وہ کسی نبی سے بھی مدد نہیں مانگ سکتا اس کا فتنہ نہ بنا دیں لوگ میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ جب تُو اِس مقام پر فائز ہو جائے کہ اللہ تجھے یہ کہے براہ راست کہ میں تیرے لئے کافی ہوں تو بس اب یہ خالص یہ تکمیلِ توحید ہے یہاں پر آکے توحید مکمل ہو جاتی جب رب کسی کے لئے یہ کہہ دے کہ میں تیرے لئے کافی ہوں اب اس طرح کے واقعات بھی تو ہوئے ہیں نبیوں کے ساتھ ہوئے ہیں جیسے کہ زکریہ علیہ السلام کا واقعہ ہے کیا ہوا کہ میں بتاتا ہوں نا اکثر کہ یہ جو نصارہ جو لوگ تھے ان کو مرسلین اور انبیاء سے خداواستے کا بیر تھا جو بھی نبی آیا انہوں نے اس کی مخالوت کی اس کو مارا قتل کرنے تو زکریہ علیہ السلام کے پیچھے یہ گروپ لگ گیا اس کو ماریں گے اب زکریہ بھاگے جنگل کی طرف اور وہ پیچھے پیچھے زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تو بہت قریب آگئے ہیں اب تو کام ہو جائے گا میرا سامنے درخت تھا زکریہ علیہ السلام نے درخت کو کہا اے درخت مجھے پناہ دے نبی تھے ان کی زبان میں تو اثر تھا نبی تھے نا درخت پھٹ گیا اور وہ درخت کے اندر گز گئے اب جب وہ قریب پہنچے تو دیکھنے لگے یہ کہاں خائب ہو گئے وہاں پر پھر ابلیس پہنچ گیا اس نے ان کو کہا اندر آو یہ جو درخت ہے دیکھو اس میں سے تھوڑا سا کرتہ نکلا ہوا نظر آ رہا ہے کی نہیں یعنی ہاں نظر تو آ رہا ہے پھر اندر غصہ ہوا ہے تو اب انہوں نے کیا کیا کہ بہت بڑا آرہ لے کے انہوں نے کہا کہ درخت کو بیچ میں سے کاٹ دو دو ٹکڑے کر دو زکریہ بھی کڑ جائیں گے اب انہوں نے وہاں سے آرہ چلایا وہاں سے آرہ چلایا یہاں سے پھر زکریہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ مجھے بچا تو اللہ نے کہا کہ تُو نے درخت سے مدد کیوں مانگی تُو نے پہلے ہی مجھ سے مدد کیوں نہیں مانگی اب یا تو نبوت چھوڑ میں بچاتا ہوں اور اگر نبوت چاہیے تو پھر کٹ جا کیوں غلطی ہوئی ہے پھر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ خصوصیت عطا فرماتا ہے وہ طاقت ہونے کے باوجود کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اپنے لئے استعمال نہیں کر سکتے یعنی تم آ جاؤ اس کے پاس اپنا بیٹا لے کے بیٹی لے کے کہو جی ان کی بڑی طبیت خراب ہے دم کر دیں وہ دم کر دے گا ٹھیک ہو جائیں گے لیکن جو اس کی اپنی اولاد ہوگی اس کے اوپر وہ پھونک مارے گا کچھ نہیں ہوگا لوگ کہیں گے اے دیکھو ان کی اپنی اولاد کا تو کچھ ہوتا نہیں ہے لوگوں پر دم درود کرنے کے دعوے کرتے ہیں لیکن اللہ کا قانون نہیں بتا ان کو دیکھو روحانی آدمی کو بڑے سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے پوچھو کیوں اس لیے کہ دنیا کے اندر منافقوں کی زندیقوں کی تعداد بہت ہے آپ کے مہوں سے جو لفظ نکلے گا آپ کی نیت اور آپ کے لفظ جب مہوں سے نکل جاتا ہے تو نیت اور لفظ الگ الگ ہو جاتے ہیں پھر اس لفظ کا کوئی بھی مطلب نکال لے لوگ نبیوں سے بھی مدد نہیں مانگ سکتا یہ لفظ لے لیں گے اور کہیں گے دیکھو جی ان کی باتیں دیکھو نبیوں سے مدد مانگنا بھی ان کی کہہ رہے ہیں کفر ہے وہ بات نہیں لیں گے کہ وہی کس مقام پر جا کے اور کس کے لیے کہا گیا ہے انہ کے میرے پاس اس کا حوالہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب حجرت کر گئے اور کسی جنگ میں گئے ہوئے تھے حضور اب مدینہ آنے کے بعد جب جنگیں شروع ہوئی ہیں تو حضور کرتے کیا آپ نے سنا ہوگا نا کہ جو مکہ سے حجرت کر کے مدینہ آئے اور سٹل ہوئے تو مکہ سے آنے والوں کو مدینہ کے جو انصار تھے ان کا بھائی بنا دیا تو اب کرتے کیا کہ ایک گھر کے اندر ایک انصار نے ایک مہاجر کو پناہ دے دی دونوں کو بھائی بنا دیا جب جہاد کا وقت آتا تو ان میں سے ایک کو گھر سمالنے کے لیے چھوڑ جاتے اور ایک کو جہاد پر اپنے ساتھ لے جاتے تو جب جہاد کا وقت آیا تو یہی کیا تو انصار کو ساتھ لے گئے اور وہ صحابی جو مکہ سے حجرت کر کے مدینہ آیا تھا اس کو گھر والوں کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ گئے اب ایک دن کیا ہوا کہ وہ جو مہاجر تھا صحابی مکہ سے حجرت کر کے آیا ہوا تھا اس کو چھوڑ کے گئے تھے گھر والوں کی رکھوالی کے لیے تو اس کے جو انصار بھائی تھا اس کی بیوی اکیلی تھی گھر میں تو تنہا دیکھ کر اس کے نفس کے اوپر شیطان نے وار کیا اور اس نے تنہائی میں اپنے انصار بھائی کی بیوی کا ہاتھ پکڑ لی شہوت کی وجہ سے ہاتھ پکڑ لی تو اس عورت نے کہا کہ تجھے شرم آنی چاہیے میں تیرے انصار بھائی کی بیوی ہوں تیرا وہ بھائی جس نے تجھے اپنے گھر میں پناہ دی اور تیری مجھ پر نیت خراب ہو رہی ہے شرم کر حیا کر یہ جملہ اس نے کہا جب یہ جملہ اس نے کہا خاتون نے اب وہ جو شخص تھا صحابی اس کے اوپر اس کا بڑا اثر ہو اور وہ گھر سے نکل گیا جنگل بھی آبان چلا گیا اور زارو قطار روتا رہا پھر جب اس کو اطلاع ملی کہ حضور جہاد سے واپس آگئے ہیں پھر وہ آیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ خطا ہو گئی مجھے معاف فرما دی تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا جاؤ یہاں سے بھگا دی جب تک حضور جہاد پر تھے وہ جنگل میں بیٹھ کے رو رہا تھا تو اس کا گمان یہ تھا کہ حضور آئیں گے تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے معافی مانگوں گا میرا بوجھ اتر جائے گا ایک امید ایک سہارا تھا اب جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا جاؤ ادھر سے اب وہ آخری سہارا بھی ٹوٹ گیا اب جناب وہ جنگل میں جا کے تو دھاڑے مار مار کے احسار رویا ہے احسار رویا ہے احسار رویا ہے اور یہ کہہ کہہ رویا ہے اے اللہ پہلے تو مجھے تیرے حبیب کا آسرہ تھا اب تو انہوں نے بھی چھٹی کرا دی اب میرا کیا ہوگا رو رو کے رو رو کے اس کا برا حال اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہا کہ جاؤ جبریل آیت لے کے اترے حضور کی بارگاہ میں اس بندے کے لئے یہ آیت نازل ہوئی اور حضور نے کہا جاؤ اس کو جنگل سے پکڑ کے لاؤ جنگل سے اس کو لیا اس کو پھر یہ بتایا کہ اور کون ہے اللہ کے سوا جو تمہاری مغفرت کرسکے تو حضور سے اس نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کے پاس آیا تھا تو حضور نے اس کو کان میں کہا کہ وہ تو صحیح ہے لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندے اور اللہ کے بیچ میں رہے میں امام الانبیاء میں سید المرسلین تو نے مجھے آکے بتا کے اپنے گناہ پر مجھے گواہ بنا لیا اب جب مجھے گواہ بنا لیا تو اب شریعت لاغو ہو گئی اگر تو مجھے نہ بتاتا تو وہ تیری بات تیرا گناہ دبا رہتا اللہ معاف بھی کر دیتا اب جب مجھے بتا دیا ہے تو اب مسئلہ ہو گیا ہے اب تو اس کے اوپر شریعت کا نفاظ ہو گیا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا کے حضور کو دیا کہ یا رسول اللہ مومنوں کو کہہ دو کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے فہش کام ہو جائے تو یہ تیری بارگاہ میں آئیں اور تجھ سے درخواست کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لئے اللہ سے مغفرت مانگ دیں اگر یہ آپ سے درخواست کریں گے اور آپ مجھ سے مغفرت ان کے لئے مانگیں گے تو میں بخش دوں گا اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قانون بنا دیا کہ اب جو ہے مغفرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ سے ہوگی اور وہ مغفرت اللہ کی طرف سے ہے جو حضور کی بارگاہ سے ہوگی وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَا ظَلْمُواْ أَنفُسُهُمْ تو اگر ان لوگوں سے اپنے نفس پر ظلم ہو جائے یعنی کوئی گناہ کر بیٹھیں جاؤکا پھر یہ تیری بارگاہ میں آ جائیں فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا وَاَسْتَغْفَرْ لَهُمْ الرَّسُولِ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کرا دیں گے یہ چیز بھی اُس ہی توکل میں آتی ہے یہ بہت لمبا چوڑا باب ہے اور اُس کے بڑے واقعات ہیں اچھا ہم نے تو صرف یہی کہا ہے ابھی تک کہ اللہ تعالیٰ کو خوشک عبادتیں پسند نہیں گناہگار کے آنسو پسند ہیں لیکن آپ یقین کریں گناہگار جب اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے روتا ہے تو اُس کے گناہوں اُس کے آنسووں کو اور اُس کے گڑ گڑانے کو جتنا اللہ انجوائے کر رہا ہے وہ جو گناہگار گڑ گڑا کے رب کی بارگاہ میں رو رہا ہے اُس کی انجوائیمنٹ کا عالم اپنا ہی ہے جو اُس میں کیف اور سرور اور لطف ہے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا گڑ گڑا کر سوال کرنے کا رونی کا اُس کا بڑا بڑا اُس کا کیف اور سرور ہے یہ تو جب آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ اپنے مولا کی بارگاہ میں گڑ گڑا گڑ گڑا کر معافی مانگے تو بڑا کیف اور سرور ہے اُس میں بڑے دل کو جو ہے اتمنان اِس چیز کو اللہ تعالیٰ نے توازوں کی روح قرار دیا ہے یہ رومنسنگ ہے اللہ کے ساتھ یہ رومنسنگ ہے اے اللہ میں تو اتنا برا ہوں اے اللہ میں تو ایسا ہوں میں تو ویسا ہوں یہ نہیں کہ مائک لگا کے پوری دنیا کو سنائے وہ ریاکاری ہو جائیں صرف اللہ کے ساتھ اکیلے میں گڑ گڑا گڑ گڑا کر کے اُس کا بڑا کیف اور سرور ہے کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اچھا گناہ بڑا گناہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر آپ جو ہے گڑ گڑا گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں روئیں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ گریہ ذاری کا کیف اور سرور کیا ہوتا ہے اورو tuvV موسیقا Pvdہ موسیقی